بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحتان درستی والی لمبی عمر اتا کرے آمین سمامین تو یہ ہیں ناشتے کے برطن میں نے کہا پہلے برطن دھولیں سنگھ خالی ہو جائے اس کے بعد لانچ بنائیں گے کھانا بنانے سے پہلے سنگھ خالی ہونا چاہیے کیونکہ صدی ہیں وغیرہ دھونی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے ساری میری بہنیں اسی طرح کرتی ہوں گی پھر ایزی ہو جاتا ہے تو سنگھ خالی کرنا سنگھ برطن بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں جتنے بھی خالی جتنا بھی کر لیں سنگھ جب بھی آئے ضرور ایک آت برطن پڑھائی ہوتا ہے سنگھ میں تو پہلے میں نے کہا سنگھ وہ اچھی طرح صاف صرف کر لیں اس کے بعد پھر میں نے اومن صاف کیا تو پھر ہم نے کھانا سٹارٹ کیا اس کے پیچھے جو ٹوٹی کے پیچھے جگہ ہے نا تو اس کے اوپر میں نے وائٹ سیمٹ لگا کے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہول تھے وہ بند کی ہیں بہت زیادہ چونڈیاں آتی تھی جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں نا تو بہت زیادہ چونڈیاں تھی کچھن میں جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی تو وہ تو کہہ رہے ہیں چینج کار دیتے ہیں جو مالک مکان ہے لیکن ابھی اتنی گرمی میں اس کو نیٹ کرواؤں گی سنک بغیرہ تو وہ سردیوں میں سارا نیو یہ کر کے گئے تھے اس کے ٹوٹیاں بغیرہ اور سنک نیا لگا کے گئے تھے لیکن ہول نیا سائیڈوں پہ جس کی وجہ سے میں نے پتہ نہیں اب برا لگ رہا ہوگا لیکن وقتی طور میں نے اس کو کر لیا تاکہ چونٹیاں بغیرہ نہ آئیں تو کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور اس طرح سے ہول تھے پیچھے اس کے ٹوٹی کے تو میں نے وہ بند کر دی ہیں وائٹ سی مر لگا کے یہاں پہ برطن سارے دھل گئے ہیں اور یہ سلور کے برطن بھی بہت اچھے ساف ستھرے بلکل سٹیل کی طرح چمک گئے ہیں یہ تو میں نے پہلے بتایا ہوا کہ کس طرح سے میں سلور کے برطن کیسے دھوتی ہوں اور سنک بھی دیکھیں کیونکہ چھے ماہ پرانا ہے لیکن بلکل نیو لگ رہا ہے اور یہاں پہ بننے لگی ہے چکن بریانی جو کہ میری بھتیجی بنائیں گی وہ مجھ سے اچھی بریانی بناتی ہیں اس لئے وہ بنائیں گی تو اس کے لئے مسالے سارے جو ہوتے ہیں وہی یہ آلو بھارا اور املی لسن ادرکا پیسٹ یہ کونڈی رنڈے میں کٹاوہ اور دہی اس کے لئے فوڈ کلر ہے جو ہم پانی میں مکس کر کے ہی کرتے ہیں کچھ لوگ سوکھا بھی ڈال لیتے ہیں لیکن ہم پانی میں ہی اس کو مکس کر کے پھر ہی ہم اس کو ڈالتے ہیں اور یہ سارے مسالے وغیرہ سبز مرچے اس کے بھی ہاتھوں پہ جلن کرتی ہیں اور میرے بھی بہت زیادہ اگر میں کٹ لوں تو کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں اگر کٹ کروں بھی تو کٹ بورڈ پہ راکھ کے تو پھر بھی جلن ہوتی ہے تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کے صرف سبز مرچے ہم نے جاپ کی باقی چیزیں ساری کٹنگ کی تھی چوری سے تو یہ ہم پہ چاول بھی کھولی ہے دو مرگیاں تھی اور دو کلو چاول پوری بڑی جو دو مرگیاں ہوتی ہیں تو دو کلو ہی چاول تھے بہت مزتار بریانی بنی تو کافی زیادہ بنائی تھی تو میری بھتیجی کہہ رہی تھی کہ پھوپو اتنی زیادہ کیا کرنی ہے میں نے کہا نہیں پھر بھجوانی ہوتی ہے اتنی مہنہ سے کھانا بنایا جاتا ہے تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ بھجوائی بھی جائے تو بریانی کہنا یہ ہے کہ جتنی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی زیادہ اس کی لیئرز لگائی جائے تو اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہ مجھے اس طرح سے لگتا ہے اب بھی بتائیے گا کہ ایسا ہی ہے کیونکہ اس کو بہت مہنہ سے بہت باریکی سے اس نے بہت زیادہ اس کی تیعہ لگائی تھی تو کافی ٹیسٹی بنی بریانی کافی چینج تھا ٹیسٹ بہت جگہوں سے کھائی ہے میں نے بہت ہر جگہ سے چکن بریانی کے ایسی انڈریش ہے جو ہر پاکستانی کی فیوریٹ ہے دنیا کے کسی بھی گونے میں چلے جائے تو چکن بریانی تو سب کی فیوریٹ ہی ہوتی ہے تو بہت ساری جگہوں پہ کھائی لیکن مجھے یہ والی بریانی بہت ذائقے والی لگی بہت مزے کی لگی تو بچوں کو بھی بہت پسند آئی تو اتنی گرمی میں اس نے اتنی مہنہ سے بنائی تو وہ خوش ہو گئی کہ ظاہر ہم مہنت کریں تو ہوتا ہے کہ چیز اچھی ہی بنیں تو سب نے مل کے انجوائی کی بہت مزے سے ہم نے سب نے بیٹھ کے کانا کائی دنی گرمی میں بنایا تھا تو بہرحال اس کا سب سلح مل گیا ہمیں میں نے تو خیر کچھ ہیلپ کی میں نے اس کی لیکن جو ہوتی ہے نا ذمہ داری سے سارا وہ اسی نے کیا میں نے تو کوئی نمک میرچ کچھ نہیں بتایا اس کو کہ کیا ڈالو بلکہ وہ پوچھ رہی تھی تو میں نے کہا نہیں میں برطن دو رہی تھی تو میں نے کہا میں نے تو آپ کی طرح پیچھا کر کے کھڑے ہو جانا ہے جو مرضی کرو تو پھر اسی نے سارا اپنی مرضی سے نمک میرچ وغیرہ تھوڑا سا ہم سپائسی بچوں نے کہا تھا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سپائسی چاہیے تو پھر باقی کھانوں کی نسبت تھوڑی سی نا سپائسی تھی بریانی سپائسی ہی اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے یہ اس کی ساری لیرز وغیرہ لگا کے اوپر اس نے پھر جو مثال وغیرہ ہوتے تھے سب اس میرچنگ وغیرہ کٹ کے ساری ڈال لی کیونکہ یہ باریکی کا کام ہوتا ہے کافی محنت کا ہوتا ہے عام مثالاں جو ہوتے ہیں یا پلاو وہ تو جلدی جلدی بن گاتا ہے اس کے لیے برتن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ابھی دم کے لیے اس کو کر رہی ہے ریڈی وہ تو فوڈ کلر ڈال دیا اس نے اب دم دے دیں گی اس پہ کیونکہ میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی اس کا میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا ساتھ ہیلپ کی تھی جیسے لیمن کار دیئے تھے میں نے یا کچھ چھوٹا موٹا کام ساتھ کار دیا لیکن میں نا اس کے برتن بہت زیادہ تھے اور میں ساتھ برتن ہی دوتی گئی تو یہ اس نے پھر دم پہ اس طرح سے رکھ دیئے تھے بہت زیادہ فوڈ کلر نہیں چاہیئے تھا ہمیں کیونکہ اس کا پھر ہمیں بہت زیادہ فوڈ کلر پسند نہیں ہے وہ بہت ڈارک سے چاول ہو جاتے ہیں تو بہت تھوڑا ہی ڈالا تھا ہم نے جو اس طرح سے دیکھے کس طرح کھلے کھلے چاول ہے یہ بہت اچھے چاول تھے ان کی خشبو بہت اچھی تھی چاولوں کی تو بہت زائکے والے بنے تھے چاول اچھے ہوں تو اچھے بنتے ہیں ڈالیں بھی اچھی ہوں تو ہی اچھی زائکے والی بنتی ہیں ویسے بھی شک کتنا بڑا کوئی ماسٹر کیوں نہ ہو کتنا بڑا کوئی کیوں نہ تو وہ نہیں بنا سکے گا جب تک چاول اچھے نہیں ہوں گے تو یہ پروپر بنے ہوئے ہیں کیونکہ کتنی بوائل ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں ہر چیز جس کو کہتے ہیں پر فیکٹ وہ تھی تو فائنلی یہاں پہ آگیا کھانا ہم سب نے کھانا کھایا اس کے ساتھ جو کولرنگ پیارا ہوتی ہیں وہ بھی تھی اور میٹھے میں کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ پھر ہم میں کلفی چاہیے تھی جب تک گرمی آئے نا تو ہم نے تقریباً ایک دن چھوڑ کے یا ڈیلی بھی کبھی کلفی آ جاتی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا لے کے آئی ہوں جس طرح اپنی فیملی کو کھانا کھلاپ لہ کے پھر کہتے ہیں نا کہ بعد میں دکھاتے ہیں ہم کیا پہلے کھانا کھا لیں پھر دکھاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں آپ کو بعد میں دکھا رہی ہوں کھانا کھا پی کے تو اس کے شاپر اس طرح سے ہوتے ہیں میں بھول جاتی ہوں پھر مجھے آپ کے سامنے یہ کٹ کرنے پڑتے ہیں کیمرہ آن کار لیتی ہوں میں تو پھر میں نے کہا چلیں اتنے یہ لاک کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا خزانہ چھپایا ہوا ہے تو میں اس طرح بہت دھیان سے کار رہی ہوتی ہوں کہ کہیں شاپر نہ کٹ جائے کیونکہ شاپر بھی ہم نے سنبھال کے رکھنے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے کام آتے ہیں ان کی شاپر اچھے ہوتے ہیں اور پھینکنے کو کٹ کے یا تو پھارپور کے پھینک دیں یا پھر اس کو اس طرح سے کٹنگ کر کے اس کو سنبھال کے رکھ لیں میں شاپر بھی اس طرح سے تیہ کر کے رکھتی ہوں اس کو گول مٹول کر کے نہیں رکھ دیتی بس تیہ کر کے رکھتی ہوں یوں نیو جیسے لگتے ہیں اور یہ ٹاول ہے میں اپنے لئے لے کے آئی ہوں اس طرح سے جب بال میں بانگتی ہوں نہ آکے تو پھر بہت بڑا سا ٹاول جو ہوتا ہے وہ اتنی دیر تک وہ اٹھائے پھریں ساتھ تو یہ چھوٹا سا ہے بالکل تو اس کے ساتھ بٹن بھی لگاوا ہے اس ٹاول کے ساتھ یہ کچن کے لئے میں کچھ چیزیں لے کے آئی ہوں یہ سپریج اتنی چیزیں ہوتی ہے تو اس کی یہ خراب ہو جاتے ہیں اس کے سپرینگ بھی یہ میں اپنے لئے لے کے آئی ہوں شوز تو مجھے لگا یہاں اس کا ہے انہوں نے جو کیا ہوا ہے تو کھل نریتی دیکھیں کہ اس طرح سے پیک کرتے ہیں ہر چیز صرف واحد یہی مال ہے جو اس طرح سے چیزیں پیک کرتے ہیں باقی تو کوئی اس طرح سے مجھے نہیں لگتا باہر بھی کہیں پہ بھی نہیں کرتے اس طرح سے پتہ نہیں اس مال کا کیا ہے چلیں اپنے اپنا ہوتا ہے تو یہ شوز میں لے کے آئی ہوں اپنے لئے میں نے شوز کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کتنا کامفیٹیبل ہے شوز میرے پاؤں کو تن تو نہیں کرے گا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح کا اوپر سے فینسی ہو یا کس طرح نیچے میں دیکھتی ہوں کہ سلپ نہیں کرنے والا ہو مٹیریل اچھا ہو اور یہ بہت کامفیٹیبل شوز ہیں تو پہلے میں بہرین سے بھی لائی تھی وہ ابھی تک ہیں میرے پاس تو وہ میں کم بھی پہنتی ہوں تو اب مجھے مل گئے ہیں یہ بھی اسی سٹائل کے میں پہنتی ہوں زیادہ تو شوز میں پاکستان سے لے کے جاتی تھی جب بھی میں آتی تھی نا تو یہ سٹائل اور بورجان یہ شوز ہمیں پسند ہیں وہاں کے تو ظاہر ہے باہر کے تو یہ برینڈ نہیں تھے تو ہمیں یہ پسند ہیں تو یہی سے میں لے کے جاتی تھی کافی زیادہ شوز میں یہاں سے لے کے جاتی تھی اور یہ کیچر اور کچھ پینس وغیرہ میچنگ میچنگ ہو جائے نا میں نے کہا کچھ سوٹ کے ساتھ تو یہ فیٹڈ بیڈ شیٹ تو نہیں جو میں نے پہلے دکھائی ہے کواہ رہے لیکن بیڈ شیٹ کی طور پر بھی یوز کر سکتے میرے پاس یہ نہیں تھے سیخ کباب بنانے کے لیے تو پھر میں یہ لے کے آئیوں ویسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے وہ دوسرے طرح سے جب بنایا تو پھر میں لے آئیوں اس کی بھی ضرورت پڑے گی اور یہ میں پھرے بیٹے کے لیے ایک لے کے آئیوں سنگل بیڈ شیٹ کے لیے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ اس کی بیڈ شیٹ کٹھی ہوتی ہے یا تو پھر گرا لگا انسائیڈوں پر وہ بہت بری لگتی ہیں اور اس طرح سے دکھائی دے رہی تھی اس کو بیڈ شیٹ کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ میٹرس کور میں تو یوز کروں گی اس کے اوپر میں بیڈ شیٹ بچاؤں گی کیونکہ ایک پہلے تھی تو وہ دھونے کے لیے میں نے اتاری تو پھر یہ میرے پاس تھی میں نے کہا دوسری ہونی چاہیے جب تک وہ دھول جائے تو ایک دوسری بچھی بھی ہونی چاہیے اور یہ ہمارے کپڑے بھی یہاں پہ سلکے آگئے ہیں سب کے تو دو تین سوٹ سلوانے تھے جو ٹیلر سے آنے تھے میرا بھی اور بیٹے کا بھی اور کچھ ہم نے جو لے لیے تھے ہمیں پھر مل گئے تھے میں نے بتایا تھا آپ کو کسی لے سلائی بھی مل گئے تھے یہ میرے بیٹے کا لائننگ والا کارٹن شاید کس طرح سے آپ کو کساب تک دکھائی دے رہا ہوں تو اس طرح سے آئیے تو یہ چھوٹے بیٹے کا ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے وائٹ چاہیے پہلے اس کے پاس ناڈار کلر ہیں سارے تو کہہ رہا تھا اس بار میں مجھے نا وائٹ چاہیے ڈریس اور یہ دوسرا ہے یہ والا جو اچھا اس سب کے ساتھ انٹروزر ہیں اس کے ساتھ شلوار ہے تو یہ سی گرین کلر ہے تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ